بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسولِ کریم چھوٹ نہیں سکتا نہیں نہیں سب ہو سکتا ہے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہمیں سچی طلب ہی نہیں ہے طلبِ صادق تو مجبور کر دیتی ہے بندے کو کہ اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ خالق تو متوجہ ہی ہمیشہ رہتا ہے میرا بندہ چاہتا کیا ہے طلبِ صادق میں نے پہلی دفعہ کسی مجلس میں کہا کہ ایک کے دو جڑوا بچے ہیں دو اور دونوں ابھی بالکل ایسے ہیں کوئی زبان جانتے نہیں سوائے رونے کا اور انہیں کچھ آتا نہیں اتنے چھوٹے سے ہیں ایک کو بھوک لگی اس نے دودھ طلب کیا ماں کا دودھ اور رونا شروع کیا تو ماں سارا کام چھوڑ کر آئی تو جس کو طلب تھی اسے ہی گود میں اٹھائے گی بے طلب کو نہیں اٹھائی بازو میں سو رہا تھا ایک بچے نے طلب نہیں کیا بچہ اسی کا ہے محبت میں دونوں برابر ہیں تقسیم ہو محبت تو دونوں کے ساتھ برابر ہوگی محبت ہو لیکن ایک بات یہاں سمجھ میں آئی کہ طلب کی طرف محبت زیادہ بڑھ جاتی طلب کی طرف آتا کہ نگاہ پڑتی ہے دے دینے کی نگاہ پڑتی کاش ہم سمجھ جاتے طلب کی طرف رحمت ایسی جوش میں آتی ہے ایسی تیجی سے چلتی ہے کہ طلب صادق والا پا جاتا ہے دونوں بچے لیٹے ہوئے اور دونوں کوئی زبان نہیں جانتا دونوں صرف رونا جانتے ہیں اور رونا ہی سیکھ لو دوستو اللہ کرے ہمیں رونا آ جائے جسے رونا مل گیا دنیا میں اللہ کے سامنے مخلوق کے سامنے رونے سے اللہ حفاظت فرمائے جسے رونا مل گیا ہمارے حضرت عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کام تین چیزوں سے بنتا ہے سباب کی لائن تین ہے دنیا میں ذر، زور، زاری یعنی مال سے کام بنتا ہے طاقت سے کام بنتا ہے یا رونے سے کام بنتا ہے پھر فرماتے ذر اور زور تو اپنے بس کا نہیں ہے مال اور طاقت تو اپنے بس کی نہیں ہے رونا تو اپنے بس کا ہے بلے رویا کرو میاں رویا کرو انہی کے سامنے رویا کرو مخلوق سے مستغنی کر دیں گا رونے کی بنیاد پر جب ملے گا تو اللہ کو پہچان جائے گا کہ میں تنہائی میں رویا میری زورت کس نے پوری کیا مخلوق کے دل میں کس نے ڈال دیا نجانے دین کا کتنا حصہ چھوڑ کر تھوڑے پر عمل کر کے بہت بڑا دیندار سمجھ رہے رو کے تو سب مل سکتا ہے دوستو رو کے تقویٰ بھی مل سکتا ہے رو کے تو تباہ سنت بھی مل سکتی ہے طلب سادق ہے تو دو بچے ہیں ایک رو رہا ہے ایک نہیں رو رہا ہے اور دونوں ایک ہی ماں کے ہیں محبت باٹی جائے تو دونوں کو برابر ملے گی لیکن توجہ باٹی جائے تو طالب پہ زیادہ جائے گی یاد رکھ لیں اسے کاش ہم سمجھ جاتے دوستو شکیل سمجھ جاتا آپ سمجھیں نہ سمجھیں آپ جانے کیا بات اللہ کہلہ رہے ہیں ماں ایک ہے بچے اسی کے دونوں ہیں طالب نہیں تو توجہ نہیں طالب نہیں تو توجہ نہیں ہم نے طلب بھی نہیں مانگا توجہ بھی نہیں مانگا اور نہیں مانگنا آتا تو تنائی میں مانگنے کا ڈھنگی مانگ لیجئے نا سب کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں جس کو مانگنا آگیا اسے سب مل گیا ایک ضرورت پر آئے کر لینا ہے اللہ مانگنے کا ڈھن سکھا دیجئے اس لئے ہم اپنی دعاوں میں طلب صادق کا سوال شروع کریں اللہ تعالیٰ وہ طلب صادق جس کی بنیاد پر آپ کی طرف سے تقویٰ اور اتباہ سنت گناہوں سے اجتناب جو کچھ جتنا مانگنا ہو سب مانگے طلب صادق کے ساتھ مانگے اور دل کی حاضری والے آمال مانگے جائیں آمال بہت ہونے لیکن دل حاضر نہیں ہے اللہ دل کی حاضری والے وہ ارادے والے آمال جس کی بنیاد پر آمال کی قیمت ملا کرتی ہے آمال کرنے کے بعد جس آمل سے جو مقصد بتائے وہ پورا ہوتا ہے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے نماز کا مقصد تھا زندگی سے بے آئی نکل جائے لیکن نہیں نکلتی لیکن چونکہ مقصد پر نگاہ نہیں ہے نماز پر نگاہ ہے تو نماز پڑھ کے فارے اس لئے ان دعاوں کا احتمام میں ایک ارادہ کی ملتا ہے کیا تقوی بھی ملتا ہے اتباع سنت کی دولت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے اچھی نماز بھی ملتی ہے اچھا حج بھی ملتا ہے سب ملتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے سب کو اتنا دے دے اتنا دے دے جو سب سے بڑے متقی کو دیا ہو تو بھی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور رہیے سڑی دنیا یہ تو ہم آنے نہیں دیکھتے ٹی وی ہمارے گھر فجر کی نماز ہم چھوڑ کے سوتے ہیں تو ہمارے گھر کیوں آئے گی روزی کیوں آئے گی ہمارے گھر محبت کیوں آئے گی ہمارے گھر تو ہم نے جھگڑ کو بلایا ہے ہمارے گھروں سے ٹی وی نکالنا مشکل ہے مت نکالو رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں جھگڑا چروع ہو جائے گا آج ہوگا کل ہوگا پرس ہوگا اتنا ہوگا اتنا ہوگا تلاق کی نوبت آئے گی بھائی بھائی مل کے رہتے تھے مارا ماری کے نوبت آئے گی بٹوارہ ہوگا دشمنی کے ساتھ بہت سے بٹوارے ہوتے ہیں محبت کے ساتھ لیکن گناہوں کی بنیاد پر جو بٹوارہ شروع ہوتا ہے وہ دشمنی عداوت بنیاد پر جاتی ہے یہ سب گناہوں کی نحوست ہے پجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے چھوڑ دیتے ہیں